جی سامعین آپ کا اپنا کاری حاضر ہے ابن صفیقی امران سیریز کی پندرمی کتاب کالے چراغ کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اسے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جائیں اور پسی تمام اپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دبالا کریں آئیے سنتے ہیں امران سیریز کی نئی اپیسوڈ امران نے فون پر نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے اس کی ماتاحت جولیانا فٹر ووٹر کی آواز آئی امران بھرائی ہوئی آواز میں بولا یہ سر میں سب سے تیب آرنگ کر چکا ہوں جی ہاں میں جعفری منزل کے مطلق معلومات فرام کر رہی تھی کیا معلوم کیا انیس سو تیس میں خان بہادر اقیل جعفری نے یہ امران ایک غیر ملکی سے خریدی تھی جو خود کو انگریز ظاہر کرتا تھا اور شاداب نگر والے اسے ایک ماہر انجینئر کی حیثیت سے جانتے تھے لیکن حقیقتاً وہ ایک جرمن جاسوس تھا جو پہلی جنگ عظیم کے زمانے ہی سے یہاں مقیم تھا راز اس وقت کھلا جب وہ اس امارت کو فروخت کر کے غائب ہو چکا تھا ٹھیک ہے میری معلومات اس سے مختلف نہیں ہیں امران بولا لیکن پولیس اس امارت کی تماشی کیوں نہیں دی رہی تھی مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا سکا معلوم کرو یہ بہت ضروری ہے میں ٹی ٹری بی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں جناب کیا وہ بہت بڑی ہے نہیں تمہاری ہی جیسی عمر ہوگی امران نے جواب دیا میں یقین نہیں کر سکتی جناب خود جا کر دیکھ لو امران بولا ان لوگوں کی بھیڑ میں مل کر چلی جاؤ جو اس سے اپنے مستقبل کے امطالق کچھ معلومات حصل کرنا چاہتے ہیں بہت بہتر میں اسے قریب سے دیکھوں گی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آپ کے بیان پر یقین نہیں آیا بات دراصل یہ ہے کہ یورپ میں ٹی ٹری بی کا نام بہت عرصے سے سنا جاتا ہے اس حساب سے اس کی کم از کم ڈیر سو سال کی عمر ہونا چاہیے کیا تو میں نہیں ملوم کہ وہ اس کرو پر حکومت کرنے والی ٹی ٹری بی کہلاتی ہیں ہاں اس کا پتائشی نام کچھ ہو دوسری جنگ حسین کے زمانے میں یہ گروہ ٹوٹ گیا تھا اور اس زمانے کی ٹی ٹری بی اپنے ایک دلیر ترین مادایت الفانسے کے ساتھ جرمنی سے فرانس بھاگ گئی تھی پھر اس نے وہاں ایک جرمن جاسوسہ کے فرائز انجام دیئے دوسری جنگ حسین میں فرانس کی تباہی کی ذمہ دا زیادہ تا یہی عورت رہی تھی ایک بار اچانک اس کی موت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی لیکن اس کی صداقت میں دنیا کے سارے ممالک کو شبہ ہے کیونکہ آج تک اس کی موت کا کوئی ٹھو سبت نہیں مل سکا مگر اس عورت کی پہچان کیا ہے جناب دوسری طرف سے آواز آئی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے اگر تم اس کا حلیہ لکھنے بیٹھو تو تمہیں دانت و پسی نہ آجائے تم اس کا صحیح علیہ نہیں بیان کر سکتی قریب سے وہ کچھ معلوم ہوتی ہے دور سے کچھ اور معلوم ہوتی ہے مختلف پہلوں سے بالکل مختلف نظر آئے گی بڑی عجیب بات ہے تم دیکھو تو اسے نہایت آسانی تھی دیکھ سکتی ہو مقدر کا حال معلوم کرنے والوں کی بھیے کے ساتھ تم جعفری منصر تک پہنچ سکتی ہو وہ خود کو ایک سریس اور ظاہر کرتی ہے تم بھی سریس ہو لہٰذا تم اس سے گھل مل سکتی ہو بہت بہتر جناب میں ایسا ہی کروں گی عمران نے سلسلہ منقطع کرنے کا ارادہ کیا مگر پھر رک گیا ہلو چھوڑیا یہ سر اب تم لوگ اس ہوتل کو چھوڑ کر ایمپائر میں آ جاؤ بہت بہتر جناب دوسری طرف سے آواز آئی اور عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا اسی شام کو عمران نے شکیل کو بڑی بدھواسی کے عالم میں دوڑتے دیکھا وہ امارت کے اس حصے سے آ رہا تھا جہاں جمیل رہتا تھا اوہ اماران وہ اسے جنجھوڑتا ہوا بولا جمیل بھائی خطرے میں ہیں چلو پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اسی طرف لے جانے لگا جدر سے دوڑتا ہوا آیا تھا کیا بات ہے کچھ بتاؤ گے بھی وہ اپنی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے پیٹ پیٹ کر چیخ رہے ہیں اور میں نے روشندان سے دھوا نکلتے دیکھا ہے رہداری کے موڑ پر اماران کو بھی جمیل کی چیخیں سنائی دیں خوابگاہ کا دروازہ بند تھا اور اسے اندر سے پیٹا جا رہا تھا اور روشندان سے دھوا نکل کر فضاء میں چکرا رہا تھا یہ دروازہ اندر سے بند ہے؟ اماران نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے خدا کے لیے جلدی کرو شکیل کا دم پھولا ہوا تھا اندر سے کھولو اماران دروازے پر ہاتھ مار کر چیخا نہیں گلتا جمیل گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا اچھا پیچھے ہٹ جاؤ دروازے سے الگ ہٹو اماران نے پانچ چھے قدم پیچھے ہٹ کر بائیں شانے سے دروازے پر ٹکرے مارنے شروع کر دی دروازے کے بعد چڑ چڑا کر ٹوٹ کے اندر دھواں بھرا ہوا تھا اور جمیل کی کتابوں کی علماریاں دھڑا دھڑ جل رہی تھی شکیل نے جمیل کو کھینچ کر باہر نکالا وہ اسٹاریٹا بھی اندر ہے آپ یہیں ٹھہریئے شکیل کہتا ہوا پھر اندر گز گیا لیکن اس بار یہاں کا منظر پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا اسٹاریٹا فرش پر چت پڑی تھی اور اماران اسی کے قریب اس طرح آنکھیں بند کیے اور ہاتھ جوڑے دوزانوں بیٹھا ہوا تھا جیسے پوجہ کر رہا ہو اور اس کے سر پر دھوان چکراتا پھر رہا تھا یہ کیا کر رہے ہو شکیل بدھواسی میں چیخا پوجہ امران انگریزی میں بڑھ بڑھایا ایک جلتی ہوئی علماری ہم دونوں پر دھکیل دو پھر میں دیکھوں گا کہ رقیب روسیا کہاں تک ہمارا تاکب کر سکتا ہے خدا کے لیے کیا تم پاگل ہو گئے ہو آگ پورے کمرے میں پھیل رہی ہے شکیل بیبسی سے بولا پھیلنے دو جاؤ یہاں سے امران پھر انگریزی میں بولا تم میرے رقیب کے بھائی ہو اسی یہ میں تم سے بھی نفرت کرتا ہوں میں خود ہی اسٹاریٹا کے کپڑوں میں آگ لگا کر یہی جل مروں گا دفتن اسٹاریٹا نے کرا کر کروٹ بدلی اور پھر یک بھی یک بکھلا کر اٹھ پیٹھی مگر امران کی حالت میں اتنی تبدیلی ہوئی کہ اب اس کی آنکھیں کھل گئی تھی اسٹاریٹا نے سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اچھل کر دروازے کی طرف بھاگی خدا سمجھے تم سے امران دانت پیس کر بولا شکیل کے بچے آخر ہو نا رقیب کے بھائی پھر پانچ چھے ملازم ہاتھوں میں پانی کی بارٹیاں اٹکائے ہوئے اندر خسائے آگ پر جلد ہی کابو پالیا گیا تین علماریاں جل کر راک کا ڈیر ہو چکی تھی دو گھنٹے بعد جمیل امران کا شکریہ ادا کر رہا تھا اوہ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی محبوبہ کو جل کر مر جانے دیتا امران برا سا مو بنا کر بولا اور شکیل ہسنے لگا اس وقت کمرے میں بیگم جعفری بھی موجود تھی انہوں نے امران کے اس شملے کو بڑی حیرت سے سنا رضیہ کے چہرے پر اب بھی ہواریاں اڑا ہی تھی اور وہ قطعی خاموش تھی غزالہ اور روحی آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہی تھی ان میں سٹوریٹا موجود نہیں تھی کیا تم اب بھی اس عورت کو یہاں سے نہیں نکالوگے بیگم جعفری نے جمیل سے کہا یہ کیسے ممکن ہے امی؟ جمیل نے مغموم آواز میں جواب دیا میں خود ہی درخواست کر کے اسے یہاں لیا تھا اب میں کس مو سے کہہ سکتا ہوں لیکن اگر وہ خود ہی جانا چاہے گی تو میں اسے روکوں گا نہیں آپ یقین کیجئے جمیل کیوں میری زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو امی خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ شرافت سے بائید ہے کہ میں اسے یہاں سے چلے جانے کو کہوں ویسے میرا خیال ہے کہ اب وہ خود بھی یہاں نہ رکے گی یہ کس منا پر کہہ رہے ہیں آپ؟ شکیل نے سرد لہجے میں پوچھا اچھا بس میں بحث نہیں کرنا چاہتا جمیل ہاتھ اٹھا کر بولا پھر وہ اس کمرے سے چلا گیا بیگم جعفری نے ایک طویل سانس لی اور نڈال سی ہو کر آرام کرسی میں گر گئیں شکیل کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دفتاً عمران نے ان سے پوچھا جی میں آپ کا سوال نہیں سمجھی بیگم جعفری سیدھی بیٹھتی ہوئی بولی یعنی کیا یہ حضرت آپ کے فرما بردار ہیں؟ مجھے کسی سے بھی فرما برداری کی خواہش نہیں ہے لیکن میں انہیں غلط راہوں پر نہیں دیکھ سکتی آخر یہ دونوں کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ آنکھ کیسے لگی؟ اسٹاریٹا بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ اب تک جو کچھ بھی ہوا میں اس پر خاک ڈالتا ہوں بس اب تم دونوں بھائی ریٹا سے دستبردار ہو جاؤ وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی بیگم جعفری اس جملے پر حق کا بقا رہ گئی وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر عمران کو گھر رہی تھی جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہو اوہ امی شکیل بے ساختہ ہس پڑا آپ اس کی باتوں میں نہ آئیے یہ اس صدی کا سب سے بڑا مقار آدمی ہے خدا جانے تم لوگ کیا کر رہے ہو بیگم جعفری نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا اور اٹھ کر چلی گئی ان کے ساتھ ہی رضیہ بھی اٹھی تھی لیکن غزالہ اور روحی وہیں بیٹھی رہی تم کیوں فضول بکواس کر رہے ہو شکیل نے عمران سے کہا ہاں یہ بکواس ہے عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا یہ میری زندگی اور موت کا جواب ہے نہیں سوال ہے تم لوگ جاؤ شکیل نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا وہ برا سا موہ بنائے ہوئے توہن و کرہن اٹھی اور باہر چلی گئی اب بکو کیا بک رہے تھے شکیل عمران کو گھونسہ دکھاتا ہوا بولا میں یہ کہہ رہا تھا کہ فی الحال ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو مگر آگ کیسے لگی آٹھ بھائی تک میں تمہیں بتا دوں گا عمران سر ہلا کر بولا لہٰذا اس سے پہلے مجھے بھور کرنے کی کوشش نہ کرنا تم نے ابھی تک کچھ بھی نہ کیا وہ پچھلی رات کو بھی تقریباً دو بجے امارت میں چکراتی پھر رہی تھی یقیناً ایسا ہوا ہوگا عمران سر ہلا کر بولا اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے کاش تم اس مقصد ہی پر روشنی ڈال سکتے شکیل بولا وہ ابابیل کے انڈے تلاش کرتی ہے اب بس مجھے زیادہ بور نہ کرو ورنہ وہ اور نہ جانے کیا کیا تلاش کرنے لگے گی شکیل خاموش ہو گیا عمران بھی کچھ سوچنے لگا تھا جی سرمائین آپ نے عمران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر ہلکہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ